اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعقیم الصلاة وآت الزکاة اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا نماز کے ذریعے سے اللہ حسلو اور زکاة کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو اب لوگوں کی مدد کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو صاحب نساب بنایا اللہ نے آپ کو زکاة دینے والا بنایا سب سے پہلے تو آپ کو سربس عجود ہو جانا چاہیے اللہ آپ کا کرم آپ کا فضل آپ کا احسان آپ نے مجھے دینے والا بنایا ہے آپ مجھے لینے والا بھی بنا سکتے تھے سب ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اختیار میں تو جب زکاة کا مسئلہ بنے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکاة دیکھ کے دو چل کے دو اور بتا کے دو اس کو اس پیسے کا مالک بناو تو زکاة بنتی ہے اب ہمارا جو مسئلہ بن گیا وہ زکاة کا بھی ایسا بن گیا کہ صاحب ہمارے یہاں تو زکاة عشاء کے بعد دی جاتی ہے اب ایک تو فضا مناسب نہیں دوسرے آپ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل الگ ہیں تو ایسے کیسے بات بنے گی اچھا زکاة بھی سب سے پہلے اپنے گھر کنب قبیل والوں میں دینا آیا ہے رشتہ داروں میں دیں دوست احباب اہل و آیال میں دیں اس کے بعد ہے کہیں باہر جا کے زکاة دعطا کریں ہاں سب سے پہلے زکاة اپنے گھر میں دیں کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَاقِمُ الصَّلَحَوَاتُ الزَّقَ نماز کے ذریعے سے اللہ حسلو اور زکاة کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو اب لوگوں کی مدد جو کرنا ہے سب سے پہلے اپنے گھر کنب قبیل والوں میں دوست احباب میں اہل و آیال میں کرنا ہے ایک پڑوس میں ہماری بہن ہے ہمارا بھائی ہے کمزور ہے اس کو زکاة دینا سب سے پہلے ہے کہ اس کو زکاة دو ہمارا ایک تھوڑ بھی ہے بہت لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا پڑوسی کوئی ہندو ہے مسلمان ہے کوئی دیوبندی ہے بریلوی ہے شیعہ ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہے وہ اپنے مسلک کے حساب سے حساب دے گا لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو اس کا حساب آپ دیں گے اس کا نام اسلام ہے تو سب سے پہلے زکاة جو ہمیں دینی ہے اپنے نانا نانی دادا دادی ان کو چھوڑ کے اپنے بھائیوں میں اپنے چچاؤں میں اپنے ماموں میں ان کو دیکھو پہلے زکاة دینے کے لیے یہ لوگ ہیں یہ مستحق بنتے ہیں زکاة کے لیے اور اپنے رشتہ داری میں یوں آیا کہ اگر کوئی آدمی بڑے کر رو فر کے ساتھ باہر نکل لیا اور اس کے اندر کے حالات کا علم ہے آپ کو تو یوں آیا اس کی جیب میں پیسے ڈال دو آپ کی زکاة دہ ہو جائے گی کہ لوگ آپ یہ خرچے کر لینا آپ پریشان نہ ہونا آپ کی زکاة دہ ہو جائے گی لیکن ہمارا تو معمول یہ ہے اگر کسی پر دس ہزار روپے زکاة کے بڑھنا ہے تو وہ ایک آدموں کو زکاة نہیں دے رہا وہ دس آدموں کو تلاش کر رہا ہے زکاة دینے کے لیے کہ نہ زکاة دس آدموں کو جائے گی دس آدمیں دعا کریں گے کم سے کم اتنا تو آپ سوچ لیں کہ زکاة کس کو دینی ہے زکاة کب دینی ہے اگر آپ ایک آدموں کو دس ہزار دے دیتے تو ممکن ہے اگلے سال وہی زکاة دینے والا بن جاتا اس کا دس ہزار میں کام شروع ہو جاتا بات ہے ایک نبی علیہ السلام کی علی مبارک سے پانی نکل گیا اب کسی انسان کی علی سے پانی نہیں نکلنا ہے ہم اسی کی مثال دیتے ہیں میاں جوان ہیں اگر زمین میں ٹھوکر مار دے تو پانی نکال دے بھلا یہ پانی نکالنا والی زمین ہے آپ خود سوچیں پانی نکل سکتا ہے اس طرح سے آپ کو کیا پتا کہ وہ دو جوان بھائی ہیں اپنے گھر میں کس طرح سے رہ رہے ہیں ان کے پاس میں کوئی نظام نہیں ہے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کھانے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے معاشرت نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے کہیں جا کے اپنا کاروبار کر لیں منوکری مل نہیں رہی ہے کاروبار کر نہیں رہے پیسہ پاس نہیں ہے ان کی مدد کرنے کی بجاہر ان پر انگلی اٹھانا کبھی آپ نے ان کو دس روپے دے کے دیکھا کہ محلے کے جوان تھے ایسے فر رہے تھے برباد ان کو کبھی دس روپے دیئے تھے اور ان پیسے اڑا دیئے خراب کر دیئے انگلی اٹھانا ہم جانتے ہیں مدد کرنا نہیں جانتے ہونا یہ چاہیے کہ اگر علاقی کی زکاة اور صدقہ علاقے میں تقسیم ہو جائے تو میں آپ سے یقینی طور پر بتاتا ہوں کہ ہر سال علاقے کے بہت سارے لوگ زکاة اور صدقہ دینے والے بن جائیں ہم زکاة صحیح ہاتھوں میں پہنچتے ہی نہیں ہیں ہماری زکاة اور صحیح ہاتھوں میں زکاة نہ پہنچنے کا ذریعہ بھی ہم لوگ ہیں ہر آدم یہ کہتا کہ بس ہمیں مستحق ہیں ساری زکاة ایسا کیسے بات بنے گی مدارس کو زکاة دینا اچھی بات ہے اور اس وقت میں تو بہت ضروری ہے کیونکہ مدارس جو ہیں وہ بقائے دین اور بقائے ایمان ہیں اگر ان کی مدد نہ کی کہ مدارس بند ہو گئے تو یہ سمجھو کہ یہ دین کے قلعے ہیں آپ کو بڑا نقصان ہو جائے گا اور اس نقصان کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ آپ کے بچے کلمہ نہیں سیکھ سکتے پھر علم شریف اور نماز یہ تو بہت بڑی بات ہے آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ زکاة ہمیں کہاں دینی چاہیے اور زکاة سے مال پاک ہوتا یہ بھی آپ سمجھ لیں ایک بزرگ تھے تو ان کے گھر سے سارے کے سارے لوگ کسی تقریب میں چلے گئے اور وہ بزرگ تھے نہایت شریف النفس اور بڑا اللہ والد تھے انہوں نے اپنا تجوری میں سامان رکھا بیٹی کی بیویوں کا زیور رکھا اور سارے کا سارے انتظام کر کے اور آرام کیا لیکن جو چور تھا اس نے بھی دیکھ لیا تھا کہ آج گھر میں کوئی نہیں ہے بڑے میاں آکے لے ہیں سردی کا زمانہ تھا وہ کسی صورت درات میں دس بجے ہی گھر میں کود گئے بزرگ جاگ رہے تھے وہ بھی جاگ رہے تھے وہ تو کودہ تھا تو جیسے تجوری کے سامنے آتا تھا تو پتا ہے چلا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھاہ جاتا تھا ساری رات ہو گئی آخر یہ ہوا اس نے سالہ چار پانچ بجے لوٹا بھرا حضرت کو اٹھایا کہ حضرت اٹھ جاؤ تحجد کا وقت ہو گیا حضرت تو جاگے ہوئے تھے پوری رات ہو گئی تھی کہ بھئی یہ چور ہے بار بار آتا چلا جاتا تجوری تک نہیں آتا انہوں نے کہا بھئی آپ کون ہو بھئی جی میں چور ہوں تم کیسے چور ہو آپ پہلے وضو کریں انہوں نے وضو کیا نماز دائی کی کہنے لے گا حضرت مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مجھے پوری رات ہو گئی جب جب میں آپ کی تجوری کے پاس آتا ہوں میری آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت نے فرمایا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اس میں میرے بچوں کی بیویوں کا زیور ہے میری بیوی کا زیور ہے اس میں کچھ لوگوں کی امانت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سارے کا سارا پیسہ زکاة نکلہ ہوا ہے اور جس پیسے کی زکاة نکل جاتی ہے اس پیسے پہ اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت کے لئے اپنے فرشتے چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکمہ آج ہم زکاة دینے سے کتنا بچتے ہیں پوری زکاة نہیں نکالتے پوری زکاة نہیں نکالتے اور بہت سے لوگ تو زکاة کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں ایسی بھی لوگ ابھی موجود ہیں کہ جو زکاة کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم پہ زکاة ہو گئی ہے ہمیں زکاة بھی دینی ہے یا نہیں دینی ہے آپ کو پتہ نہیں جس پیسے کی زکاة نہیں نکلتی چور آتے انس کو لوٹ کے لے جاتے اور سواب بھی نہیں ملتا ایسا ہو جاتا جس پیسے کی زکاة نہیں نکلتی گھر میں بیماری داخل ہو جاتی ہے اتنی زکاة نہیں بنتی جتنا پیسہ ڈاکٹروں کے ہاں چلا جاتا ہے یہ پیسہ پاک ہو جاتا ہے اور جس پیسے کی زکاة نہیں نکلتی وہ یہ پیسہ قبر کے اندر گنجہ ساپ بن کے آپ کے اوپر بٹھا دیا جائے گا آپ کو صاحبِ سروت بنایا ہے اللہ نے آپ کو دینہ والا بنایا آپ کیوں اس کے دینے میں کنجوسی برتھتے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کریں اپنی بہنوں کی مدد کریں وہ بہن وہ پڑوسی جو زبان کھول نہیں سکتی وہ ہماری ماں بہنیں جو ہاتھ پھیلا نہیں سکتی اپنے بچوں کو لے کے اپنے گھر میں بیٹھتی ہیں دل کو مسوس کے اپنا اندر ہی رہتی ہیں نہ زبان سے کہہ پاتی ہیں نہ ہاتھ پھلا سکتی ہیں ان کو آپ زکاة دیتے نہیں ہیں ان کی ذمہ داری کون لے گا آپ کو پتا ہے اس کے حساب دینا پڑے گا پڑوسی کسی بھی مسئلک کا ہو کسی بھی مسئلک کا ہو حساب آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ کا پڑوسی ہے میرے مصرحہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب گوشت بنوایا کرتے تھے اس میں بھی شوربہ زیادہ بڑھوالیا کرتے تھے کہ نہیں اپنے ہمسائے ہو کے ہاں تقسیم کرو آج ہمارا یہ معمول ہے کہ جو اچھی چیزیں لاتے ہیں اپنا گھر میں کھاتے ہیں چھل کے باہر پھینک دیتے ہیں تمہیں کیا پتا کسی غریب مسکین کا بچہ اگر وہاں پہ ہے وہ دیکھے گا اپنے گھر میں جا کے زد کرے گا اس پہ کیا گزرے گی اس کی ماں کے سینے پہ اس کی ماں کے دل پہ کیا اثر ہوگا سوچنا چاہیے اللہ نے آپ کو دیا ہے اقل بھی دی ہے آپ کی سوچنے کی بات ہے آپ سوچتے نہیں ہیں اس لئے میرے بھائیو زکاة مستحقین کو پہنچاؤ اور کہہ کے پہنچاؤ بتا کے تو اس کو اس پیسے کا مالک بناو اور وقت سے پہلے عدا کرو وقت سے پہلے عدا کرو یہ نہیں کہ تم نے کپڑا لیا اور دیا کہ لو جی یہ زکاة میں ایسے زکاة نہیں لگتی آپ اس کو مالک بناو نہ اس پیسے کا اس کی کیا خواہش ہے وہ بھی تو خواہش رکھتی ہوں گی وہ بھی تو خواہش رکھتے ہوں گے کہ مجھے اپنے بچوں کو یہ لے کے آتے ہیں اگر ہم پہ پیسہ ہوتا تو ہم یہ لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کو یہ کھلاتے ہیں آپ کیسے تسلیم کر رہے ہیں اپنا آپ کے نئی پیسے یہ مال زکاة میں دے دو پیسہ دو تاکہ وہ اپنے بچوں کی اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں ضرورت کے مطابق کچھ پیسے رکھ بھی سکتے ہیں کچھ اٹھا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ زکاة جو ہمیں مستحقین کو دینی چاہیے اچھا مزید یہ ہے میرا منشاہ یہ نہیں کہ آپ مدارس کو زکاة نہ دیں مدارس کو بھی زکاة دیں اور اس وقت پہ بالکل خالی حت نہ جانے دیں اور پھر قرآن کریم میں آیا وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَر سائل کو جھڑکو مت نہیں جو مانگنے پہلی بات تو یہی ہمارے لئے شرم اور غیرت کی بات ہے کہ ہمارے عالم زکاة لینے کیلئے آتے ہیں کہ ہمیں زکاة دے دو الْأَمَانُ وَالْحَفِيظ ہمارے لئے بڑی غیرت کی بات ہے علماء کو تو جانا بھی نہ چاہیے زکاة کے لئے ہمیں خود ہی وہاں پہنچا دینی چاہیے لیکن جیسا آج کے ماحول چل رہے آئے جیسی آج کی فضاء ہے مدارس کوئی بھی مدارس سے آئے خالی نہ جانے دینا خالی نہ جانے دینا یہ الگ باتیں وہ بتائیں گے جی پچھلے سال ہم آئے تھے سمجھے ان کو بتاؤ کہ نفع نقصان بھی ہوتا زندگی میں کاروبار میں رکار کرتے ہیں تو نفع نقصان بھی ہوتا ان کو یہ بھی بتاؤ لیکن خالی ہاتھ مک جانے دو کبھی آپ یہ سوچیں کہ ہم مدارس کے خلاف ہیں مدارس کو زکاة دو لیکن سب سے پہلے اپنے گھر خاندان والوں میں اپنے پڑو سوالوں میں ادا کرو تب زکاة ادا ہوگی ورنہ آپ کی اپنی طبیعت سے جو زکاة دینا ہے کہ پتا ہے چلے رہی آ رہے اس زکاة ہزاروں کو اس دور جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی زکاة لیکن دنہ آپ کو پتا ہے کہ ہمہاں زکاة ادا ہو گئی آپ کی لگا دیا اس نے زکاة میں پیسہ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے